نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مک آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون ہندی نیوز چانل کا نمبر ون شو کچھا چٹھا کچھا چٹھا کی شروعات گازہ سٹی میں چل رہے اس بڑے آپریشن کی جس نے حماس میں ہاہکار مچا دیا ہے خبر ہے کہ سات اکٹوبر کو اسریل پر ہوئے خونی حملے کے ماسٹر مائنڈ یا ہیا سنوار کو اسریلی سینہ نے سرنگ میں گھر لیا جبکہ حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ اسریلی سینہ اب گازہ سٹی میں بری طرح گھر چکی ہے لیکن ان سبھی کے بیچ ایک نام اُبھرا ہے بہت دھیان سے سنیے گا کہ ان سبھی کے بیچ میں ایک نام کچھ اس طرح سے اُبھرا ہے سنس آف ابو جندر نیتانیاہو بھی یہ نام سن کر حیران ہے ازرایل کا کال بنا اتری گازہ کو اسریلی سینہ بری طرح سے رون رہی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تیس دن کی جنگ کے بعد بھی گازہ شہر سے ہماس کے لڑاکوں کا سفایہ اسریلی نہیں کر پایا ہے خبر تو یہاں تک آ چکی ہے کہ ہماس حزباللہ اور اب فلسطین کے سب سے خونخار گروپ سنز آف ابو جندر نے اسریلی سینہ کے خلاف موڑچا کھول دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں سنز آف ابو جندر کے لڑاکوں نے فلسطین کے راشفتی محمود عباس کو صرف چوبیس گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ وہ اسریلی کے خلاف فلسطین کی طرف سے بھیشن اور آرپار کی جنگ کا اعلان کریں نہیں تو محمود عباس کو بھی سنز آف ابو جندر زندہ نہیں چھوڑے گا ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیوں اسریلی سینہ آنن پانن میں اعلان کر رہی ہے کہ اس نے سات اکٹوبر حملے کے اصلی ماسٹر مائن ہماس کے ٹاپ کمانڈر یاہیہ سنوار کو گازہ کی سرنگوں میں گھیر لیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیوں اسریلی سینہ کو ہماس سے لڑنے کے لیے امریکہ فرانس اور یورپیے دیشوں سے بے حق خاتک ہمتیار اور بانکر بسٹر بموں کی ضرورت پڑ رہی ہے چودہ ہزار اڈے تباہ ہماس کو ہرانا ناممکن چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو سے زیادہ حملے اتری گازہ میں اسرائیل کر چکا ہے ایک آنکڑے کے مطابق ہر گھنٹے گازہ میں پندرہ لوگ اسرائیلی حملے میں مارے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہر گھنٹے میں بارہ سے زیادہ امارتیں اسرائیل کے ہوائی حملوں میں تباہ ہو رہی ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے اسرائیل کی سینہ ہماس کے سفائے پر کیا کیا اعلان کر رہی ہے اور ہماس کیوں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہماس سے گازہ میں جنگ نہیں جیت پائے گا ہماس کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسرائیلی سینہ کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے سینہ نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر میزائلوں کی پرسات کرنے والے ماسٹر مائن کو مار گرایا ہے اس بات کی جانکاری خود اسرائیلی سینہ نے دی ہے اسرائیل ڈیفنس پورسز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہماس کے کمانڈر محسن ابو زینہ کو مار گرایا ہے آئی ڈیف کے مطابق محسن ابو زینہ ہماس کے انٹیلیجنس اور ویپن ڈپارٹمنٹ کا ہیٹ تھا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ابو زینہ کو مار گرایا ہے ادھار آئی ڈیف کے نو سینکوں نے رات بھر میں ہماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جبکی ڈیڑھ سو سے زیادہ سرنگوں کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی سینہ نے کیا ہے گھر گیا کمانڈر یاہیہ سنوار حالاکہ ہماس، ہزباللہ اور ہوتی کے ساجہ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں اس کے باوجود اسرائیلی فوج نہ رکی ہے نہ جھکی ہے چونوٹیوں کو سویکار کر آئی ڈی ایف جوان قرارہ جواب دے رہے ہیں اسرائیلی سینہ اور ان کے بھاری بھرکم ٹینک تباہی مچا رہے ہیں زمین پر جانگ اب چرم پر پہنچ چکی ہے اسرائیلی رکشہ منطرے بھی گازہ پہنچ چکے ہیں وہاں وہ اپنے سینکوں کی جم کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں خبر تو یہاں تک آ رہی ہے کہ گازہ کے بن لادین کے نام سے ککھیات یاہیہ سنوار کو اسرائیلی سینہ نے ایک سرنگ میں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہماس کے ٹاپ لیڈر یاہیہ سنوار کو بنکر میں گھیرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سرنگ میں بری طرح سے پھنس چکے سنوار کی سرنگ پر ہوایی حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ زمین پر اسرائیلی سینہ تابر توڑ حملے سرنگ پر کر رہی ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ اس کے حملے میں ہماس کے کم سے کم دس لڑا کے مارے جا چکے ہیں یہ وہ آتنکی تھے جنہوں نے الکدز اسپطال کے پاس ایک بلڈنگ میں شرن لی تھی اسی کے پاس کی ہی ایک سرنگ میں یاہیہ سنوار موجود ہے جو اب اسرائیلی سینہ کے ٹاگٹ پر آ چکا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے کھونی حملوں کا اصلی ماسٹر مائنڈ یاہیہ سنوار ہی ہے جسے اب اسرائیل مارنے جا رہا ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے لڑاکوں کو آفر دیا ہے کیا تو ہماس کے لڑاکے خود ہی سنوار کو مار دیں یا اسے اسرائیل کو سوم دیں اگر ایسا ہوا تو ید ختم ہو جائے گا اسرائیل کے رکشہ منطری یوف گیلنٹ نے سنوار کے چھپے ہونے کے ستیک ستان کا خلاصہ نہیں کیا ما شکورے بایمامہ اخرونہ זה דבר مرشیب מאוד מבחינת הפעולہ של צהל شیلوب בین کخوت האווیر لکخوت הیباشہ مرئید ات رצועت اعزا ہم معمصیم آئے لے مویم لسگیم بلتی رگیلیم لبگیا بمخابلیم وگم بدیرک شل مفقدہ السادے سنوار کو گازہ کا بین لادین کہا جاتا ہے آئی ڈی ایف نے اسے ڈیڈ مین کی سنگیہ دی ہے اسرائیل کے رکشہ منطری یوف گیلنٹ نے کہا ہے کہ گازہ میں ہماس کا نیتہ اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا اور وہ اپنے کسی بھی صحیحیوگی سے سمپرک نہیں کر رہا ہے اسرائیلی پردھان منطری بینیامین نیتن یاہو نے 60 سال کے سنوار کو بنکر میں چھوٹے ہٹلر کی طرح کام کرنے والا شخص بتایا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنوار گازہ پٹے اسپتال کے نیچے ہماس کنٹرول سینٹر میں چھپا ہوا ہے آئی ڈی ایف کی پروکتہ لیپٹیننٹ کارنل ریچرڈ ہیچٹ نے ہماس کے ارتیچاروں میں ان کی بھومکہ کے لیے سنوار کے طولنا الکایدہ نیتہ اسامہ بن لادین سے کی اسرائیل کا کال بنا سنزاف ابو جندر گازہ میں جب سے زمینی حملے اسرائیل نے شروع کیے ہیں تب سے چونتیس سے زیادہ اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں اسرائیل دو درجن کے قریب ٹینک بھی تباہ کرنے کا دعویہ ہماس کر رہا ہے ہماس کے ساتھ حزباللہ اور خوتی کے لڑاکے ہی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو سنزاف ابو جندر کے لڑاکے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود پڑے ہیں سنزاف ابو جندر لڑاکے فلسطین کے راشت پتی محمود عباس سے اس کیے بہت ناراض ہیں کیونکہ فلسطین کے راشت پتی نے جنگ کے تیز دن بعد بھی اسرائیل کے خلاف ید کا اعلان نہیں کیا ہے اب فلسطین کے راشت پتی محمود عباس کو صرف چوبیز گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے یا تو اسرائیل کے خلاف ید کرو یا پھر اپنی موت کا انتظار کرو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کے کافلے پر آتنکی حملے کا دعویہ کیا گیا ہے اس حملے میں راشت پتی محمود عباس کا ایک باڈی گارڈ مارا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ ویسٹ بینک میں ہوا وہیں ٹرکیہ نیوز پیپر کے مطابق حملے کی ذمہ داری سنز آف ابو جنڈل نام کے سنگٹھن نے لی اس میں گولی لگنے کے بعد باڈی گارڈ زمین پر گرتا دیکھ رہا ہے چودہ ہزار اڈے تبا حماس کو حرانا نہ ممکن کل ملا کر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حماس کے ٹاپ کمانڈر یاہیہ سنبار کے مارے جانے کے بعد جنگ رکے گی یا پھر بھڑکے گی